بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا جو ہے پریویس ورک وہ بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا سٹوڈنٹس لاس لیسن میں ہم جو ہے ٹرائنگلر ڈیزائن اس میں جو ہے کلر کرنے کی مش کر رہے تھے جبکہ آج ہم انشاءاللہ اپنے نیکس پیج سرکلر ڈیزائن اس میں جو ہے وہ کلر کرنے کی مش کریں گے سٹوڈنٹس اس سرکلر ڈیزائن میں آپ جو ہے کلر اپنی چوائس سے بھی کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو کلر آپ کو بتایا جائے وہ ہی کریں فائر ایزمپل ہم یہاں پر جو ہے گرین کلر کریں گے جبکہ آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور کلر یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے سٹوڈنٹ ہم اپنا ورک سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کلر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیٹل میں کلر کریں گے اور جو ہے آوٹلائن کے قریب ہم پہلے کلر کریں گے اور انر سائیڈ میں مزید پھر اس کے بعد ہم کلر کرتے جائیں گے تو کلر کرتے وقت پینسل کی سمت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنی پینسل جو ہے تھوڑا سا تیزی سے چلائیں گے اور یعنی کلر آپ کا آوٹلائن سے باہر نہ نکلے نہ زیادہ آپ کا کلر دارک ہو زیادہ نہ لائٹ ہو تو میڈل ٹون میں کلر کریں گے آپ سٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے ٹو پیٹل جو ہے سرکل ڈیزائن کی اس میں کلر ہو چکا ہے اب ہم اپوزٹ سائیڈ میں سیم کلر کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا بارٹل لائن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے جی سٹوڈنٹ یہ ہم نے یالو کل لیا اور یالو کلر سے ہم اپنا جو ہے سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ آوٹلائن کے قریب تھوڑا سا کلر ہم ڈارک کریں گے اور اس کے انر پارٹ میں جو ہے وہ کلر ہم لائٹ کرتے جائیں گے جی سٹوڈنٹ یہ ہماری پیٹل جو ہے یہ بھی کمپلیٹ اب ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب ہم اپنا جو ہے نیکس جو ہے پارٹ سٹارٹ کریں گے جی سٹوڈنٹ یہاں پر ہم اپنا نیکس جو کلر ہے وہ پنگ کلر یوز کر رہے ہیں سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے لاس پیٹل کا جو پارٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو مزید سٹوڈنٹ یہ آوٹلائن کے قریب جو ہے کلر کو ہم تھوڑا سا ڈار کر دیں گے تو سٹوڈنٹ اب ہم جو ہے اس کے بعد اپنا جو ہے آوٹلائن کے لیے یہ جو بورٹر بنا ہوا ہے اس میں ہم اپنا کلر سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹ یہ آوٹلائن کے لیے ہم نے جو ہے اورنج اور جو بلو کلر ہے وائلٹ کلر اس کو ہم نے یوز کرنا ہے سٹوڈنٹ موسیقی جس سوڈنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو بارٹم پارٹ ہے آٹلائن کے لئے جو ہم نے بارڈر یوز کیا یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو جب آپ کا بھی یہ ورک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے لازٹ میں ڈیٹ کے لئے جگہ دی ہوئی ہے یہاں پہ اپنی ڈیٹ مینشن کریں گے تو مزید جو ہے ان آٹلائنز کو آپ ڈارک کرنا چاہیں تو مزید اور ڈارک کر سکتے ہیں جس سوڈنٹ جب آپ کا یہ ورک کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لازٹ میں ڈیٹ مینشن کریں گے اور اپنا کام آپ لوگوں نے اسی طرح توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اب نیکس پی ویڈیو میں ہم جو ہے جو پکچر آف بیلونگ ہیں ان میں جو ہے وہ کلرز کرنے کی مش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اب نیکس پی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ